اتصاب بیورو کو نیا سربراہ مل گیا سابق ڈی جی آئی بی آفتاف سلطان کو اچھر میں نیب نامزد کر دیا گیا وفاقی کابینہ نے آفتاف سلطان کو عہدے پر لگانے کی بازابتہ منظوری دے دی پنجاب کا حکمران کون حمزہ شہباز یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کل انتخاب میل ملاقاتیں اروش پر نون لیگ تحریک انصاف اور اتحادی ارکان کے ہوتلوں میں ڈیرے ایوان کے اندر کھکمت عملی بھی تیار پنجاب اسمبلی کے نومنتخب ارکین کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری پی پی ایک سو سرسٹھ کا نوٹفیکیشن زیرے التوا کیس کے حپنی فیصلے سے مشروع ہے الیکشن کمیشن علی افضل ساہی سمیت نومنتخب ارکان کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے پی پی ساتھ راول پنڈی میں دوبارہ گنتی کی درخواست مستررد الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا انتخاب آصف زرداری نے بیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بلاول ہاؤس لاہور میں طلب کر لیا کل کے انتخاب کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ تحریک انصاف اور کافلی کا آج لاہور میں پارلیمانی باور شو امراند خان کی زیر صدارت مشتر کا اجلاس میں حکمت عملی تیہ کی جائے گی تمام ارکان کو اجلاس میں شرکت کی ہیدائے فواد چوہتری وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جیتنے کے لیے پر امید کل کے بھرپور رد عمل کے بعد اب معاملات مکمل قابو میں ہیں کامل اکثریت حاصل کر لیں گے پی ٹی اے راہنما کو یقین پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتا پچانوے فیصد پنجاب اسمبلی کی نشستیں وہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان اور پنجاب کے عوام نے منتخب کی تھی اور یہ بھی عوام کو یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بغیر کسی شبے کے پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت تھی حکومت مدت پوری کرے گی اکتوبر دوہزار تئیس میں ہی عام انتخابات ہوں گے عمرانت خان کے تمام بیانی زمین بوس عمرانی فتنہ جب سر اٹھاتا ہے معیشت ڈولنے لگتی ہے خورم دستگیر اور مصطدق ملک کی پریس کامٹن جو بڑی بیماری ہے خرید و فروخت کی اس نے دو بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی کیونکہ میڈیا بڑا سٹرونگ ہے جو بات ہو فوراں میڈیا پہ آتی ہے اور بڑا وکٹری کے نشان بنا رہا تھا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا تو کل پرویز علائی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلی ہوں گے اور مفتہ جو ہے جس ہنسی سے قوم کا مفتہ لگاتا ہے کہ وہ ڈالر تو بڑے گا نہیں جی ڈالر کو سوری پٹرول تو بڑے گا جی لانت ہے تمہاری سیاست پہ غریب کا گلہ گھونڈ کر تمہارے چہرے پہ جو ہنسی آتی ہے تمہارے چہرے پہ غریب کا گلہ گھونڈ کر جو ہنسی آتی ہے یہ چیخوں میں بدلنے جا رہی ہے چوہدری پرویز علاہی ہی وزیر علا پنجاب ہوں گے آسف زرداری نے دو بھائیوں میں لڑائی کرانے کی کوشش کی تیس اگر سے پہلے عام انتخابات کا اعلان ہو جانا چاہتیے معیشت ملکی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی آئی ایم ایخ نے پیسے نہ دیئے تو ڈالر دو سو پینٹالیس روپے کا ہو جائے گا شیخ رشید مرانہ سناؤلہ کے خلاف پرویز علاہی کی توہین عدالت کی درخواست اگر ریاستی مشنری سے بندے اٹھائے جائیں تو یہ فوجداری جرم ہوگا جب جرم ہوگا تب توہین ہوگی کسی جرم کو پہلے فرض نہیں کر سکتے جسٹس اجازو لیسن سماعت اغیر مہینہ ملدت کے لیے ملدبی ڈالر آؤٹ اوف کنٹرول روپے کا برا حال امریکی کرنسی نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر قدر میں مزید تین روپے آٹھ پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھائیس روپے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انتیس روپے پچھاس پیسے پر پروغ دوزشتہ چھ مہمے پاکستان میں مہگائی بارہ سے بڑھ کر اکیس فیصد ہو گئی شرائے منافع پانچ اشاریہ دو پانچ فیصد بڑھا مہگائی اور آدمی معاشی حالات خطے کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں ایشیای ترقیاتی بینک کی آؤٹلوک ریپورٹ جاری شہزاد اکبر بھی نیپ کے ریڈار پر آگئے برطانیہ سے ریکاور رکھوم پاکستان لانے میں بے ذابتی کا الزام نیپ نے ثابت مشیر برائے احتساب کے خلاف چھانبین کا آغاز کر دیا حکام کا وزیراعظم آفیس کو ریکارڈ پر آہمی کے لیے خط سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نہیں کہا امران خان مخالفین کے خلاف یہ خلاف سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں شازیہ ملی کی تنکیر ہم تو چاہتے تھے سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو زرداری صاحب کے پنجاب آنے پر پی ٹی آئی خوف زدہ ہو جاتی ہے فیصل کریم کنلی سندھ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ حیران کن انتخابات سے جان چھڑانے کے لیے بارش کا بہانہ انتہائی مزاہف کا خیشدار الیکشن کمیشن مکمل طور پر جانب دار ہو چکا ضمیروں کی منڈی لگانے والوں کو کسی صورت عوام کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسد امر بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان کل الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا ہوگا الیکشن ملتوی کرنا جہموریت کے خلاف سازش ہے انتخابات وقت پر کرائے جائیں حافظ نئیمو رحمان کا مطالبہ لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کے مقدمات دس کیسز میں امران خان کی عبوری زمانت میں تیس جولائی تک توسیر شہرمن پی ٹی آئی کے آج حاضری معافی کی درخواست منظور بادل جم کر برسے راہور میں بارش کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا نشے بھی علاقے زیرہاب گلیاں تالا چھڑکو پر پانی جمع ہونے سے مشکلات انڈر پاسز ببن سو سے زائد پیڈر شریف مختلف علاقوں میں بجلے کی آنکھ مچھولی لاشپورہ میں سب سے زیادہ دو سو اٹیس میلی میٹر بارش ریکارڈ آزاد کشمیر اور گلیات میں بھی بادل برس پڑے بارشوں کا سرسلہ 23 جولائی تک جاری رہنے کی پیش کوئی اسلام آباد راولپنڈی کشم والا سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے نشے بھی علاقے زیرہاب سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی موٹر سائکلیں اور گاڑیاں بن لاہور، گجرات، سیالکوش، شیخ پورا میں اچھتے گرنے کے واقعات دو خواتین سمیر تین افراد جامحق پندرہ سے زائد زخنی موسیدار بارشیں وزیراعہ پنجاب کا متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کا حکم نکاسی آپ کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے گا اب سران فیلڈ میں رہ کر امدادی سرگرمیوں کے نگرانی کریں حمزہ شہبات سوحاوہ کے نواہی علاقے ڈومیلی میں دو ڈیمز کے بند ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل سوابی میں بھی وقفے وقفے سے بارش سے صورت حال خراب ندینالوں میں تغیانی، بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سلاف سجام بہ قفرات کی تعداد نوے ہو گئی پی ڈی ایم اے مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور چھٹکا بجڈی نوے روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان جون کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں درخواست دائے کراشی والوں کے لیے بھی گیارہ روپے ارتیس پیسے فی یونٹ اضافہ متوقع نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر اٹھائیس جولائی کو سمات کرے گا ہمارا تو گرمیوں کا سیزن ہے بہت زیادہ متاثر ہیں آٹھ سے دس گھنٹے لائٹ نہیں ہوتے یہی ہمارے کمانے کا دین ہوتے ہیں بیٹھے ہوں میں فارغ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے میردبانی کریں لائٹ کے برہان پہ جلدی سے کابو پایا جائے بجڈی کا بہران ہر کوئی پریشان کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں آٹھ سے دس رہات میں بارہ گھنٹے بجلی بن کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر لوگوں کو شدید مشکلات ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چھہزار تین سو چھوالیس میگا وارٹ ہو گیا بجلی کے مجموعی پیداوار بائیس ہزار پانس سو چھپن میگا وارٹ طلب بٹھائیس ہزار نو سو میگا وارٹ زیادہ لائن لاسز وارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں زیادہ کرونا کا پھیلاؤ مزید تین افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران پانس سنے نانمے مریض جیجسٹر ملک میں مصبت کیسز کی مجموعی شرح دو اشاریہ آتھ ایک فیصد ہو گئی دو ازہرہ کی بازیابی کے لیے والد کی درخواست کی سمات ملزم زہیر سندھائے کورٹ میں پیش فریکین کے بکلا کے دلائل مکمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا بچی کو تو یہاں لانا ہوگا یہاں بھی تو شیڈر ہوم موجود ہے عدالت عالمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ امریکی کروڈ آئل چار اشاریہ صرف تین فیصد کمی سے پیشاندے اشاریہ آٹھ پانچ ڈالر فی بیرل ہو گیا برطانوی خان تیل ایک سو تین ڈالر پر ٹریڈ نیوزیلنڈ میں تیز ہواوں کے ساتھ تفانی بارشیں دارال حکومت ویلنگٹن اور کرائیس چرچ میں معمولات زندگی متاثر خراب موسم کے بعد ٹرافک کے روانی میں خلل فلائٹ آپریشن بھی موتل روس کا افغانستان کے مقابلے میں یوکرین میں زیادہ جانی نقصان جنگ کے دوران تقریباً پندرہ ہزار روسی فوجی حلاق اور پینٹالیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے امریکی خوفے ایجنسی سی آئی اے کے سربرہ نے بڑا دعویٰ کر دیا سری لنکا کے نو منتخب صدر نے حلف اٹھا لیا عوام کار رانیل وکرم سنگہ کے حدہ سنبھالنے کے بعد بھی احتجاب جاری مظاہرین کا ثابت وزیر آزم پر راجہ پکسہ خاندان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایلزام سیاسی اور معاشی صورت حل کے باعث ایشیا کپ نہیں کرا سکتے ایونٹ کی میزبانی یو اے ای یا کسی اور ملک میں کرانے کو تیار ہیں سری لنکا کرکٹ بورٹ نے ایشن کرکٹ کاؤنسل کو بتا دیا چند روز میں فیصلہ متوقع موسیقی